اور یہ بھی اچھے سے یاد رکھو کہ دوسروں کے مقابلے انسان کو اپنی ضرورت سب سے زیادہ پڑتی ہے کیونکہ اسکول میں چھٹی کے بعد کا سنناٹا، دلہن کی رخصتی کے بعد کی اداسی، میت کے اٹھ جانے کے بعد گھر کی ویرانی، کسی ویران ریلویس ٹیشن سے ٹرین کے چلے جانے کے بعد کی خاموشی اور گھر سے مہمان کے رخصت ہو جانے کے بعد دل کی اداسی صرف حساس ترین لوگ ہی محسوس کر سکتے ہیں اصل میں کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو، رشتہ ہو یا اور کوئی چیز ہو زندگی اگر آسان ہوتی نا تو کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ زندگی میں سنناٹا کیا ہے سناپن کیا ہے، کون کتنا قیمتی ہے، وقت کیا ہے، امید کیا ہے، تنہائی کیا ہے، سبر کیا ہے، مہمان کیا ہے اور ان سب کی ہمارے لئے اہمیت کیا ہے زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا بہت کچھ جیلنا پڑتا ہے اور سہنا بھی پڑتا ہے مشکلیں آتی ہیں، آئے گی اور آتی رہے گی ان سے لڑنے کے لئے کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اس لئے کسی سے امید مت لگانا کہ وہ آپ کی تنہائی دور کرے گا یا آپ کے لئے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ کام آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا وقت کیسا بھی آئے کوئی بھی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو لیکن آپ اپنے پاس موجود رہنا آپ اپنے پاس موجود رہنا کیونکہ ہمیشہ آپ کو اپنی ہی ضرورت پڑے گی دوسروں کے مقابلے میں آپ کو اپنی ہی ضرورت پڑے گی اگر خود ہی ہمت ہار گئے تو چاہے لاکھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ اگر آپ ہمت ہار گئے تو اور اگر آپ میں ہمت ہیں تو چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو آپ کامیاب ہوں گے اس لئے آپ اپنے ساتھ رہنا اپنے اوپر اعتماد رکھنا اللہ وحدہ لا شریک علیہو پر پورا بروسہ اور پورا یقین رکھنا